بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین گوہ السلام علیکم ناظرین محترم بہت سے چھوٹے بچے مختلف چیزوں کو اپنی آنکھوں کانوں اور ناک میں ڈالنے کی بازوقات کوشش کرتے ہیں لویس نام کے اس بچے نے اپنے کان میں ایک پینسل کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا اگرچہ اس کو یہ پینسل کان میں ڈالنا بڑا ہی آسان لگا لیکن یہ پینسل اب کسی بھی طرح واپس باہر نہیں آ رہی تھی آج لویس کی ماں جب کام پر گئی تو اس کی دادی شیلہ اس کی دیکھ پھال کے لیے گھر پر موجود تھی دس سالہ لویس آج اپنے کمرے میں کلرز کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک وہ اپنی دادی کے پاس آیا اور اس نے اپنی دادی کو کہا کہ اس کا کان درد کر رہا ہے اگر لویس آج بھی کسی کو کچھ نہ بتاتا تو یقیناً اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہو سکتا تھا اس کی دادی نے اس کے کان میں دیکھا لیکن اس کو کچھ بھی نظر نہ آیا اس کو اندازہ تھا کہ لویس کو فوراں سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا اس دوران لویس کان میں خارش کرنے کے ساتھ ساتھ رونے بھی لگا اس کی دادی نے اسے فوراں سے حسبتال چلنے کو کہا لیکن لویس کو اب اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا کہ اس نے اس چیز کو اپنے کان سے باہر نکالنے کے لیے دیوار پر سر مارنا شروع کر دیا اس کی دادی نے زور سے اس کو بازوں سے پکڑ لیا تاکہ وہ دیوار کے ساتھ سر مار مار کر کہیں اپنا سر نہ پھوڑ ڈالے اس کی دادی کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے بلکل بھی وقت نہیں ہے اس کی دادی حسبتال کے دروازے سے لویس کے ہاتھ اس کے پیچھے کس کر پکڑے ہوئے داخل ہوئی اس وقت لویس سسکیاں لے رہا تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود کے ساتھ کیا کر چکا ہے اور اس وجہ سے وہ کون کون سے مسائل میں پھنس سکتا ہے اس کی دادی اس کو ڈاکٹر کے کمرے میں چھوڑ کر بے بسی کے عالم میں ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی فلیپ رسل نام کے اس ڈاکٹر نے جب لویس کے کان میں دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے ٹولز اس بچے کے کان میں پھنسی چیز کو نہیں کاٹ پا رہے اور یوں اس کو اس بچے کے کان سے یہ چیز باہر نکالنے کے لیے زیادہ ایڈوانس ٹولز کی ضرورت ہوگی لویس کا کان اس میں موجود پینسل کی وجہ سے مکمل طور پر بند تھا اور ادھر لویس بہت زیادہ ڈرہ ہوا بھی تھا جس وجہ سے ایک فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر کو کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی ڈاکٹر کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی یہ پینسل اس بچے کے کان میں اتنی گہری جا چکی تھی کہ کوئی بھی ٹول اس بچے کے کان میں موجود پینسل تک نہیں پہنچ پا رہا تھا آخر ڈاکٹر نے لویس کو بلکل ایک جگہ ساکت رہنے کو کہا تاکہ اس کے ٹول میں موجود چیز کہیں گر نہ جائے جیسے ہی یہ چیز اس بچے کے کان سے باہر آئی تو سمیت ڈاکٹر کے اپریشن روم میں موجود تمام لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی یہ چیز ایک پینسل کی طرح بلکل بھی نہیں دکھتی تھی ادھر ڈاکٹر نے لویس کو کہا کہ میرے پاس جلدی آ کر تم نے ٹھیک کیا ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا یہ وہ ساری چیز ہے جو تم نے کان میں ڈالی تھی یا پھر ابھی بھی تمہارے کان میں کچھ موجود ہے تو لویس نے کہا کہ ہاں یہ ساری ہے لیکن ڈاکٹر کو اس کی بات پر بالکل یقین نہیں تھا وہ دوبارہ اس کے کان میں دیکھنے لگا اور تب اس نے اس بچے کے کان میں جو دیکھا اسے دیکھ کر اس ڈاکٹر کو خود بھی بہت خوف آیا ایک چھوٹی سی گول اور چھوڑی سی چیز ڈاکٹر کے ٹولز میں پھنسی اور جیسے ہی یہ چیز لویس کے کان سے نکلی تو لویس کو بہت آرام محسوس ہوا لیکن اس کمرے میں موجود تمام لوگ اس چیز کو دیکھ کر بہت کنفیوز ہو چکے تھے لیکن لویس کو کوئی کنفیوز نہیں تھی اس کو پتا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ اس کے کان میں ایک پنسل ہے جبکہ ڈاکٹر نے تو اس کے کان سے ایک گھڑی کا سل نکالا تھا ڈاکٹر نے لویس سے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ ایک پنسل تھی تو اچانک لویس کا یقین شک میں بدل گیا اور اس نے ہستے ہوئے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ میں نے کان میں ایک پنسل ڈالی تھی کان میں ایک پنسل کا فس جانا بہت خطرناک انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ایک تجربہ کار ڈاکٹر تھا اور یوں اس کو لویس کے کان سے لویس کے جھوٹ کے باوجود سل نکالنے میں زیادہ وقت نہ لگا ادھر لویس نے بتایا کہ یہ سل میرے کان میں آج نہیں بلکہ پورے ایک ہفتے پہلے پھنسا تھا ڈاکٹر نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کان کا پردہ بھی پھٹ چکا ہے اور چھے ہفتوں میں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سل اگر تمہارے کان میں لیک ہو جاتا تو اس سے لیک ہونے والا ایسٹ یقیناً اتنا نقصان کر دیتا کہ اس کو ٹھیک کرنا ہمارے کیا بلکہ کسی بھی ڈاکٹر کے بس میں مشکل ہی تھا اس کے دادی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے اپنے کان میں یہ کب اور کیسے ڈالا لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ کان میں انگلی ڈالتا رہتا تھا جس کی وجہ سے یہ سل اتنا اندر تک چلا گیا کہ اس کی وجہ سے لویس کے کان کا پردہ بھی پھٹ گیا مزید نئی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ